موسیقی وہ خاص مقصد یہ ہے کہ ہم نے پورے سال بچوں کے ساتھ جو تعلیم و تعلیم حاصل کیا ان کی جو تربیت کی اس میں کہاں تک ہم کامیاب ہوئے اور ابھی اور کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک بہت ہی خوشی کا موقع ہے ہمیں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے اور بچوں کی حوصلہ افضائی کرنا چاہیے چونکہ آپ کی تھوڑی سی قربانی سے تھوڑی سے محنت سے کون سا اور کتنا بڑا انقلاب آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا ہے میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو لوگ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس اسٹیج سے جو بچوں کے پروگرام کے ذریعے آپ تک بات پہنچائی جائے گی وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ دیکھئے اسکول اور گھر ان دونوں کا تعلیم ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کا ہے اگر کوئی بھی کھانا آپ بنا رہے ہیں کوئی بہت ٹیسٹی کھانا آپ تیار کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ نمک ڈالنا بھول جائیے تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ اس کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہوگا اگر ہم نے اپنے بچوں کے فیوچر کے تئی خود ہم نے اپنے آپ پر اپنے اندر اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا اور سکول کے یا مدرسے کے یا انشٹیٹیوشن کے بھروسے بچوں کو چھوڑ دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کامیابی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ جن لوگوں نے بھی پوری دنیا میں کامیابی حاصل کی اس کے پیچھے ان کی تربیت میں ان کے گازین کا ان کے پیرنس کا اسکول کے ساتھ ساتھ بہت اہم رول رہا ہے ایک کہتے ہیں کہاوت ہم لوگ بہت مشہور ہے کہ ایک ہاتھ سے تعلی نہیں بچتی ہے دونوں ہاتھ لگانے پڑتی ہے تو ہم اگر جب تک دونوں ہاتھ نہیں لگائیں گے تو کام ٹھیک سے نہیں چلے گا صرف یہ سوچ لینا کہ ہم نے ایڈیویشن کرا دیا وہاں اسکول بچہ جا رہا ہے اور وہاں جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے اپنے حساب سے پڑھا رہے ہیں اور جو ہو رہا وہ بھی اچھا ہو رہا ہے اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ ان کے تہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اسکول کے بنائے ہوئے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سے انفارمیشن لینے ایک دوسرے تک خبر پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اپنے یہاں ایک چھوٹی سی کوشش کی الحمدللہ آپ کے بیچ علی رایہ پابدک سکول بچوں کی تعلیم و تربیت میں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنی انتکت کوششنوں کے ساتھ نئے نئے طریقوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اب یہ سال جو خاصتوں سے اس سنوال فنکشن میں آپ کو بتانے کیلئے بلائیا گیا ہے مجھے ہے کہ ہم نے لکھنو جیسے بڑے شہر سے ایک بڑی کمپنی سے اگریمنٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنے علاقے کے بچوں کو وہ تعلیم پروائیڈ کرانے کی ضرورت ہے جو آپ کو گورک پور لکھنو اور دہلی جیسے شہروں میں اویلیبل ہے اس کے پیچھے بہت ایک اچھا خاصا خرچہ ہے لیکن صرف اس نیت سے صرف اس ارادے سے کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں شہر اور دیہات کا جو گعب ہے شہر اور دیہات کا جو میعار لوگوں نے ایک دوستے کو ڈیفرینسز طریقے سے قائم کر رکھا ہے وہ گعب ختم ہونا چاہیے اور ہم وہ تمام سہولیات جو بڑے شہروں میں بچوں کو تعلیم کے نسبت سے حاصل ہیں وہ دیہات کے بچوں کو بھی ملنی چاہیے اس میں بہت سارے چیزیں لوگ کہتے ہیں کہنے والے کے لیے تو اپنا چونکہ ہمارے ہندوستان کے اس ماحول میں کہتے ہیں کہ رائے مفت کی ملتی ہے اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ رائے دینے سے کوئی نہیں چوکتا لیکن جب پیکٹیکلی اس کو عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آدمی بگنے جھاگنا شروع کر دیتا ہے لیکن ہمارا مشن ہماری تحریک ہمارا ویزن صرف رائے دینا نہیں ہے آپ تک خالے میسج پہنچانا نہیں ہے بلکہ پیکٹیکل کر کے اس کو دکھانا ہے کہ دیکھئے جو ہم نے سوچا تھا جو ہماری چھوٹی سی کوشش تھی اس کو عملی شکل میں یہاں پر حاضر ہے اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھائیں اس سلسلے میں ہم نے کراکس کمپنی ایک بہت بڑی ایڈوکیشنل کمپنی ہے جو بڑے بڑے شہروں میں جیسے آپ بستیوں غیرے دیکھیں گے بھی کیڈزی کے نام سے لوگ پریوے میتھڈ یعنی بچوں کو ایک احساساتی طریقے سے تعلیم دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے صرف بورڈ پر دیکھ کر کے یا لکھ کر کے ہی اس کو جو ہے نہ جانے بلکہ اس کو محسوس بھی کرے کہ کون سی چیز کیسی ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کا کیا شیپ ہے اور کس شکل میں وہ ہوتی ہے زندگی کے تمام شعبے ہیں اور ہر موڑ پر زندگی میں انسان کو ہر چیز کی ضرورت ہے اس میں خاص طور سے آپ کو چاہے وہ ریڈنگ کے لائن سے ہو کچھ پڑھنا ہو کچھ لکھنا ہو کچھ چیزوں کو خالی دیکھنا ہوتا ہے تو ہر اس فیلڈ سے ہماری کوشش ہے کہ بچوں کو ہم شروع سے ہی ابتدائی سٹیج پر ہی اتنا زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ خوبیاں پیدا کر دیں تاکہ وہ آئندہ اس کو کسی بھی کسی بھی قسم کی دکھت کا سامنا نہ کرنا پڑے محترم حضرات میں چونکہ مہمانے خصوصی کے آنے میں تھوڑا تھا دس مارچ میٹ کا ٹائم آڈ لگ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس بیچ میں میں ہی آپ سے اپنی بات شیئر کرتا رہوں چونکہ یہ باتیں آپ تک پہنچنی ہے یہ جو ہم نے جس کمپنی سے یہ اگریمنٹ کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہیں جو اس کے جاننے والے ہوں گے جو لوگ پڑھے لکے لوگ ہیں جو اچھی تعلیم حاصل کراتے ہیں اپنے بچوں کو اچھے تعلیم جافتا ہے وہ اس کمپنی کی اہمیت کو یا ان کے سسٹم کو ان کے نظام کو وہ اچھی طریقے سے وہ جان جائیں گے جب آپ ان سے نام لیں گے اور یہ چیز ایک ایسی نعمت ہے ایک ایسا ہی نام ہے جو اپنے علاقے میں الحمدللہ اللہ نے اس لائے الہدایہ پبلک اسکول کے منیجنگ کمیٹی کو اور یہاں کے پورے جو بھی ورکرز ہیں ان سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ چیز یہاں پر پروائیڈ کرائی جا سکے مہیا کرائی جا سکے یہ چیز کو آپ کو اسے استفادہ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ نوع تو یہ بات پہنچانی ہے اور لوگوں کو جوڑ کر اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت کی طرف بچوں کو راغب کرتے ہوئے ایک اچھا انسان ایک لائق و خائق پرسنالٹی جو سماج کے لیے معاشرے کے لیے مفید ہو وہ تیار کرنا ہے میں بڑے ہی عدب و احترام سے اپنے ماں اور بہنوں سے میری خصوصی طور پر یہ تلخواست ہے یہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی تعلیم کا ماں کی گود ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ماں کی مثال ایک سانچے کی ہے اگر کسی بھی اس کی مثال آپ دنیاوی طور پر ایٹ کے بھٹے سے لے لیں اگر اس کا سانچہ بگڑ جائے تو میرے خیال سے جتنی بھی ایٹ اس بھٹے کی نکلے گی اس ساری کے ساری اس سانچے کی گڑبڑی کی وجہ سے سب گڑبڑ نکلے گی تو ماں بہنیں وہ خاص طور سے اس چیز کو دھیان دیں اس طرف توجہ دیں کہ ان کا بچہ ان کی بچی جو ان سے بہت زیادہ قریب رہتی ہیں یا رہتی ہیں ان کی ہر ایکٹیوٹی ان کی نگاہ میں ہوتی ہے تو اپنی اپنی سپانسیبیلیٹی کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہر اچھے طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کریں اور جو بھی کمی زیادتی ہے اگر خود دور ہو سکتی ہے تو خود کوشش کریں اور نہیں تو اسکول سے اگر اس سے لیٹڈ ہے تو وہاں تک انفارمیشن اپنی دیں پہنچائیں لکھ کر کے ڈائری ہے اسکول کی موبائل راج کے ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس نمبر ہے پرنسپل صاحب کا ان تک یہ بات پہنچائی جائے پیچھے پڑھ کے ان سے کرایا جائے چونکہ اگر آپ کرتا تھا اور آگے چل کر کے وہ انٹرنیشنل ڈاکو بنا جس کو سلطانہ ڈاکو کے نام سے شاید آپ جانتے ہیں آپ کے چھوٹی سی بچے کے غلطی کو اگنور کرنے کی وجہ سے اتنے بڑی غلطی جو بات میں مدتوں لوگ اس کو محسوس کرتے رہے اور اس درد سے پیڑیت رہے تو آپ کا بچوں کی تربیت میں ان کو رہنمائی کرنے کے سلسلے میں سب سے اہم رول ہے اور الحمدللہ اللہ نے اس لائق ہم کو رکھا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں میں نے جو محسوس کیا ہے کہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں زیادہ فرصت ہے چونکہ شہر میں تو بہت سے مسائل بہت ساری ایسے بھی ہیں گھر ہیں جو بچارے اپنے بچوں کے پڑھائی لکھائی کے لیے مختلف جگہوں سے کپڑے اغیرے لا کر کے اس کی سلائی کرتی ہیں چھوڑی چھوڑی چیزیں بنا کر کے اس کو پھر سل کرتی ہیں اور اس سے اپنے گھر کا گزارہ کرتی ہیں لیکن دیہات میں الحمدللہ میکسیمم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فپٹی پرسنٹ سے زیادہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ٹائم بہت ہوتا ہے لیکن ہم توجہ نہیں دے پاتے ہیں اپنے کام کو بے توجہی کا شکار بنا کے جس کی یہ وہ موقع اللہ نے فراہم کیا ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو یہ چیز ہمیں کرنے کی ہے ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں الہدایہ پبلک اسکول میں وہ سارے چیزیں آپ کو مہیا کرائی جائیں گی یہاں تک کہ اس کے آپ کے جو کڈاکس کمپنی ہیں اس میں آپ کے موبائل میں ایپ ملے گا ایک سافٹوئر ملے گا جس سافٹوئر سے آپ اپنے بچوں کے آپ سینٹ پرزنٹ کس دن کیا پڑھائی ہو رہی ہے کتنے دن بچہ حاضر ہے کلاس میں کیا پڑھایا گیا ہے کس کنڈیشن میں بچہ آپ کا چلہ ہے ویک ہے یا کمزور ہے یا بہت اچھا ہے یہ ساری ریپورٹ آپ کو ڈیلی آپ کے موبائل پر جیسے آپ دوسری چیزیں دیکھتے ہیں ایسے دیکھ سکتے ہیں سکول کی ایک 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 ٹیوٹی جو سکول سے لیٹر ہے وہ آپ کو سکول ٹائم میں ہی آپ کو مل جائیں گی اسی طرح سے ہم سنتے تھے اور یہ ہماری بہت خواہش تھے کہ بہت سے اچھے سکول وں میں آگے جا سکتا ہے الحمدللہ وہ سافٹ ویر یا وہ ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے بچوں کو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کس مزاج کا یہ بچہ ہے اور اس کے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں دی رکھی ہیں ہم اس کو کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اولیبل ہے لیڈائی پبلک سکول میں اسی کیڈاکس کمپنی کے ذریعے سے باقاعدہ ہر بچے کا وہ چھیک اپ ہوگا اور اس چھیک اپ کے ذریعے سے تیس پیج کی ایک ریپورٹ تیار ہوتی ہے وہ ریپورٹ آپ کو بھی ملے گی آپ کے موبائل پر ملے گی اور یہ اس کے ذریعے گارجن سے ڈسکس بھی کیا جائے گا کہ یہ بچہ اس نیچر کا ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے گائیڈ کریں گے تو اچھا اس کا اچھا ریزلٹ آئے گا اور آگے چل کر اس میں بہت اہم بہت اچھا دمائیہ کارنام انجام دے سکتا ہے تو یہ سارے چیز ہیں انشاء اللہ اس سال سے آپ لوگوں کو مہیا کرائی جائیں گے اور اس کم بہت سے لوگیں کہتے ہیں کہ شاید اس کول کی فیس بڑھنے والی یا بڑھانے والے ہیں اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو آج اٹھرہ بیس سال سے الہدایہ پبلک سکول الحمدللہ سبریامہ اور کارہی کام کر رہا ہے اور چند دیروں میں آپ کے لکھروں میں ایک بہت بڑا سکول اسی مشن کے تحت سی بیس پیٹرن کا وہ کھلنے والا ہے اور اس میں بچوں کا بچیوں کا الگ سکول قائم ہو رہا ہے آپ سے جو ہم فیس ہمارا بلکہ آپ سب خدمت کے لئے الہدایہ پبلی سکول کو موقع ملا ہے تو وہ خدمت کرتا ہے اچھے سے اچھے کرنے کی طریقے پر اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے دونوں سکول پر ملا کر کے جو منتھلی ہم اپنے پاس سے پروائیڈ کرتے ہیں پیسے وہ کم سے کم ایک لاکھ سے ڈیر لاکھ روپے ہر مہینے آپ کے دونوں سکول وں بچپن میں تعلیم حاصل کی جو کمیاں جو خوبیاں ہمارے بیچ رہیں یا رہ گئیں ہماری آئندہ آنے والی نشنوں کو ایسی چیزیں جو اس پہ ان کے کمی کا احساس دلائے وہ نہ رہنے پائے تھوڑا سا آپ کو قربانی دینی ہوگی انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے کسی بھی چیز کے بارے میں مصبت سوچیں گے تو ایک اچھا ریزلٹ کی امید آپ کر سکتے ہیں آپ نگیٹیو سوچنا بند کریں آپ پازیٹیو سوچیں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے بچوں کو آگے کو بڑھانے کے لیے آپ اس پہ پوری امید ہے کہ الہدایہ پبلک سکول کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو بے شمار آپ کے سہولتیں آپ کو ملتی رہیں گے اور آپ کے بچے مستقبل میں کامیاب ہو کر آپ کو دکھائیں گے بہت سے لوگ یہ ہیں الہدایہ پبلک سکول آپ کا یہ انگلیش میڈیم سکول ہے میں اس کو ایکسپ کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پر اور یہ سج بات ہے کہ یہاں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں چونکہ منارٹی علاقہ ہے مسلم علاقہ ہے تو اس میں ہم نے عرب بھی شامل کر رکھا ہے اردو بھی شامل کر رکھا ہے آپ کی سی بیسی پیٹرن کی بھکیں لگی ہوئی ہیں جس کے ذریعے سے ہم آپ کو تعلیم آپ کو پروائیڈ کراتے ہیں یہ ایک بہت برڈن کا کام ہے وہ بچے میں اس میں معذرت کے ساتھ ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ اس چیز کو سچائی سے جاننے کے لئے کہتے ہیں جب تک آدمی کے اوپر پر اگر ٹاپ فائیب میں سکول کا نام ہے تو اس طرح کے کیا خوبی ہے جو ہمارے سکول میں نہیں ہے یعنی اس کی ایک جو ٹیوشن فیس سی سی ٹی مانٹ سی سکول کی نرسری کلاس کی بیالیس سروپے ہیں یعنی بیالیس سروپے ہم سب ایک بچے کی ٹیوشن فی جمع کرتے ہیں تین کلومیٹر گاڑی آتی ہے پر کلومیٹر پانچ سو روپے وہ لگتا ہے یعنی ایک بچے کا جو نرسری کلاس میں ہیں یا فرش سکنڈ میں ہیں اس کی ہم چھ ہزار ساڑھ سات ہزار پرمند پی کرتے ہیں سب جاننے کے لیے کہ آخر ان میں کون سے سب خواب کپر لگا ہے جو ہمارے پاس مہیا نہیں ہو پا رہا ہے پورے سال ہم نے بچے کو پڑھایا ان کے جو بھی ان کی اپنے اسکول کی طرف سے جو چیزیں ان کو ضروری تھی وہ مہیا کرایا ان کا فنکشن اٹینڈ کروایا ان کے ساتھ جڑ کر کہ ہم نے دیکھا ان لوگوں نے پوری سال یہی سے پڑھ کے بچے گئے ہیں ان کا کلاس جو تھا اس میں کلاس پڑھ کے گئے تھے اس میں ان کا ایڈمیشن ہوا صرف اس ناتے ان بچوں کا سب کچھ ٹھیک ہے ٹیشن میں آئے بہتری نمبر لائے لیکن انگلیش سپیکنگ نہیں کر سکتے تھے بول نہیں سکتے تھے بولنے کے لئے ہم نے ان سے علاج پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سر آپ گھر کا محول بنائیے اور اپنے گھر میں جو بھی وائف ہیں یا جو لوگ بھی ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ انگلیش برڈ یوز کریں یہاں تک انگلیش میں ہی اس کا نام نہیں پورے سال پورے ذمہ دارے سے میں کہتا ہوں خالی ہم بتایا گیا یہاں تک کہ میں نے کچھ سوچا انگلیش سپیکنگ کو صحیح کرنے کے لئے جب ہم اتنا پیسہ خرچ ہی کر رہے ہیں تو لاؤ تھوڑا سا ٹوٹر لگا ہوسکتا اس کے ذریعہ اور امپرو ہو جائے میں نے ایک ٹوٹر لگایا وہ کو لگانے کے بعد اپنے حساب سے پڑھانے لگے تو مجھے لگا کہ شاید یہ غلط طریقہ ہے جو پڑھا رہے ہیں میں نے ان کے ٹیلی فون لگایا میں نے کہا جو ہے میڈم دو میڈ باتا اور اس کو کرنے کے لیے ٹیوٹر لگایا ہے اس کا طریقہ کیا ہو گا تو ان کو بتایا کہ کس طریقہ پڑھاتے ہیں میں نے ان کو بتایا تو نے کہ یہ غلط ہے ان سے کہ یہ انگلیش میں ہی پڑھائیں اور تھوڑا سا دیرے دیرے پہلے اسی لینگویج میں کو بتائیں اور ان سے بلانے کی کوشش کرنے دیرے دیرے وہ آ جائے گا بس یہی ایک چیز رہی میرے سمجھ میں جو آیا اس پورے گھٹنا کرم سے وہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان لوگ خالی خالی ماحول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماحول گارجل سے زبستی بنواتے ہیں اور بار بار ان کو فورس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کام نہیں کیا اور آپ کا بچہ ایسے ہی رہے گا تو آپ بچے کا نام بھی کار دیا جائے گا یعنی اتنا زیادہ فیس پیمنٹ کرنے کے بعد ان کی تمام شرائط کو قبول کرنے کے بعد وہ ان کا اوپر سے انڈیکیٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا میلہ پرواہی بڑھتی اور یہ بچہ آپ کا صحیح نمبر نہیں لائی تو اب کی بات جو ہے اس کا انڈیویشن پاسیبل نہیں ہم آپ سے ریکویشٹ کرتے ہیں میں خود بہت 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 کیا ہوں میں نے یہاں کٹ نوٹ تک بنوا بنوا کے آپ نے بھجو 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 بچے یہ جو ہے انگلیش میں بات کریں آپ سے گھر پر جا کے بھولیں لیکن بجائے اس کے انگلیش میں بات کرنے سے اردو میں بات نہیں کرتے یہ ہمارے پاس چھے گھنٹے ہیں پانچ گھنٹے ہیں اس کے بعد یہ بچے جا گھر پہ اس کے بعد اپنی بھاسا میں آ جاتے ہیں اور شاید ہم کیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں دیرے دیرے کہ یہ کہیں پڑھ رہا ہے یا کہ ٹہلا پھر ہم امید یہ کرتے ہیں کچھ دنوں بعد اگر کوئی مہمان آگیا اور وہ بھی پتا چلا جو ہے کہ تھوڑا سا اس کو تانیم کا شوق ہے تو اس نے پوچھ لیا کہ انہتر میں کہ دائی کہ اگر اس نے پوچھ لیا بچے سے تم کہاں پڑھتے ہو کال ہدایہ پبلک سکول میں اب بچہ یہاں 69 پڑھ گیا ہے 69 69 وہاں انہتر وہ سمجھتا نہیں چونکہ سب خیل ہو رہا ہے آپ کو بتاؤں جو سکول جو سنسطہ جو ادارہ اتنا لمبا چوڑا انویسٹ کرے گا اتنا لمبا چوڑا خرچ کرے گا تو وہ کھیل کیسے کھلا سکتا ہے بچوں کو یا بچوں کے بارے میں اس کی فکر کیوں نہیں ہوگی آپ کی جو فکر ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس لیے ادارہ خرچ کر رہا اتنا زیادہ اتنا ساری جیسے اس کے بڑھ چل کے آپ ان کے حوصلہ افضائی کریں اور اس کے ساتھ جو بچے میسیج دیں اس کو زیادہ زیادہ کلک کرنے کی عمل کرنے کی اور ہمارے جو گیش حضرات ہیں ان کے ذریعے جو میسیجز آپ پہنچیں آپ ان کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ اس کو گانڈ بات کریں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ آنے والے کل میں ہم سب مل کر کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کے مستقبل کے لیے تنمن دھن سے کوشش کریں گے اور انشاءاللہ جو ہمیں مستقبل میں ان سے امیدیں ہیں وہ کارگر ثابت ہوں گے میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے واقع دعوان الحمدللہ رب العالمين